تبلیغی جماعت سے جڑے آٹھ لوگوں کو الزاموں سے بری کر دیا گیا ہے عدالت نے چھتیس ودیشی جماعتیوں کے خلاف الزام تیہ کیے مارچ مہینے میں نظام الدین مرکز کے کرونا ہارٹ سپوٹ کے روپ میں اُبھارنے کے بعد تبلیغی جماعتیوں کے لوگ سرخیوں میں رہے تھے ویزا وائلیشن اور گورنمنٹ کی جاری کی گئی گائیڈ لائنز کو نہ ماننے کے قارن ڈلی پولیس نے ودیشی جماعتیوں کو کمپلین لیٹر دیا تھا ان میں سے بہت سے لوگوں نے یاچکائیں دائر کی تھی اور اپنے دیش لوٹ گئے تھے حالانکہ چوالیس لوگوں نے دلی میں خود کے خلاف لگائے گئے الزاموں کا سامنا کرنے کا فیصلہ لیا تھا عدالت میں تبلیغی جماعت معاملے میں چودہ دیشوں کے چھتیس ناغرگوں پر کئی دھاراؤں کے تحت سو امبار کو الزام تیہ کیے ہیں ان تبلیغی جماعتیوں پر لاپرواہی گورنمنٹ کی طرف سے جاری کی گئی گائیڈ لائنز کو نہ ماننے پر عدالت نے ان پر آروپ تیہ کیے ہیں ہیلتھ اتھارٹیس کے دیئے گئے بیان اور دوسرے گواہوں کے بیان کے مدد نظر عدالت نے کہا کہ صافے کے ان لوگوں نے سوشل ڈسٹینسنگ کا پارن نہیں کیا ساکیز زلہ عدالت کی سی ایم ایم گرموہینہ کور نے ان چھتیس ویدیشی جماعتیوں پر گورنمنٹ کی جاری کی گئی گائیڈ لائنز کو نہ ماننا لاپرواہی سے کام کرنا جس سے کرونا سنکرمنٹ پھیلنے کا خطرہ ہو مہاماری روکنے کے لیے کیے گئے ویسٹرکشن کو نہ ماننے کے لیے آروپ تیہ کیے ہیں عدالت نے کہا کہ ماملے میں داخل کمپلین کے مطابق جماعت کے دوران کیا ہی راججیوں اور دیشوں کے تقریباً تیرہ سو جماعتی نظام الدین مرکز میں رکے تھے یہ لوگ نہ تو سوشل ڈسٹینسنگ کا پارن کر رہے تھے نہ ہی ماسک اور سانیٹائزر کا استعمال کر رہے تھے عدالت نے ان چھتیس ویدیشیوں پر سیکشن 14 آئی پی سی سیکشن 270 اور 271 کے تحت الزاموں سے بری کر دیا ہے تبلیغی جماعت سے جڑے آٹھ لوگوں کو الزاموں سے بری کر دیا گیا ہے سنبائی کے دوران کوٹے کہا کہ ان کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں ہے ان آٹھ لوگوں میں دو انڈونیشیا، ایک کرگستان، دو تھائیلینڈ، ایک نائجیریا، ایک کذاقستان اور ایک جارڈن سے ہے خبروں کے بارے میں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر خبر آپ تک جل سے جل پہنچیں